نمسکار دوستو دوستو کچھ نیکی کی باتیں آج کر لیں بادی کی باتیں تو ہم ساری زندگی کرتے ہی ہیں نیکی کی بات میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ تین ایسے صوفی سنتھ ہوئے ہیں رومی حافظ اور شیخ سادی کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ اقبال اور دوسرے بہت سارے شاعروں نے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی ادھین کے بعد ان کو پوری طرح سے سمجھنے کے آتما ساتھ کرنے کے بعد اپنی جو زندگی تھی فلسفانہ زندگی اس کی شروعات کی تھی مطلع شیخ سادی کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا ان کا ایک دو پنگپیوں کا ایک شیر ہے کہ ہر کسیرہ بہرے کارے ساختند ہر کسیرہ بہرے کارے ساختند مئلے اورہ بردلش انداختن اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب میں پرشن کا بدوان نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہیں تلفز میں چھوٹی موٹی خامی آپ کو دکھائی بھی دی ہو بہرحال مجھے اس کا مطلب ہے جو میرا مقصد ہے جس چیز کو سپشٹ کرنا وہ یہ ہے کہ شیخ سادی نے کہا تھا کہ ہر شخص کسی نیک کام کے لیے پیدا ہوا ہے اور اسی نیک کام کے لیے وہ طاقت مانگتا ہے اللہ میاں سے بھی اپنے عشق سے اپنے عشور سے طاقت مانگتا ہے اور اسی نیک کام کے اگر وہ چلتا ہے تو جو زندگی ہے صحیح معنوں میں جسٹریفائی ہو جاتی ہے اس کا اوچتے سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی اس نے جی لی ہے میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں شیخ سادی کیوں یاد آئے اس کا مقصد میں آپ کو چھوٹے سے قصبے کیور لے چلتا ہوں جو بھارت پاک سیما پر ہے شہر کا نام ہے ابوہر ابوہر میں مطرو جب یہ بھارت پاک ویبھاجن کے بعد جب لوگوں کی زندگی شروع ہوئی اس میں میرا اپنا پریبار بھی شامل تھا ہم لوگ بھی پاکستان سے اجڑ کر اس شہر میں آ کر پہلی بار ہم نے بسیرہ کیا تھا اور اس وقت ایک شخص صبح شام صرف ایک ہی کام کرتا تھا اور اس شخص کے بارے میں تو میں آپ کو بتائی رہا ہوں نام تھا مہاشے کرپا رام اب ان دنوں میں ان کے کچھ جگہ پر بت بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس شہر کی اس قصبے کی نئی پیڈی کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ جس بندے کے بت لگے ہوئے شہر میں دو تین ستانوں پر یہ بندہ تھا کیا اس بات کا علم نہیں ہے لیکن میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مجھے جب یاد آتی ہے تو اس وقت بڑی پریرنہ بڑی ارجہ ملتی ہے وہ شخص ایک معمولی پنواڑی تھا نام تھا مہاشے کرپا رام اور پان کے علاوہ ان کا تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ ایک دھیان جو ہے ہمیشہ بھکتی بھاو کی اور بھی لگا رہتا تھا کہ صبح اور شام دو ٹائم مندر ضرور جاتے تھے اور صبح مندر میں جا کر اس کے بعد اپنی دکان کھولتے تھے اور شام کو جب دکان بڑھاتے تھے اور اس کے بعد پھر مندر سے ہو کر ہی گھر جاتے تھے یہ ایک نیم تھا اس شخص کے پاس بطروں ایک پرانی زمانے میں آپ کو پتا ہے منادی والے ہوتے تھے ایک گھنٹی جو ہے ہاتھ میں پکڑ کر منادی کی جاتی تھی اور یہ مہاشے جی مہاشے کرپا رام جی بہی منادی والی گھنٹی لے کر ہر گلی ہر چوک میں جا کر الک جگاتے تھے کہ فلان پریوار کا ایک لڑکا جس کی عمر اتنی ہے رنگ گندومی ہے یہ رنگ کیسا ہے اور اس کے نئے نقش کیسے ہیں اس بات کا بیان بقاعدہ پورا کر کے سب سے اپیل کرتے کسی بھائی کو ملے تو اس بچے کو مہاشے کرپا رام کی دکان پر پہنچا دے میں جو بھی یہ نیک کام کرے گا اس کو یتھا سنبھب کوئی نہ کوئی چیز انام میں بھی دی جائے گی اور اس کو عیشور بھی اس کو اس کی مدد کرے گا اس کو عیشور کا آشیرباد بھی ملے گا ساتھ میں یہ منادی کرتے ہیں پھر اگلے چوک میں پھر تیسرے چوک میں چوتھے چوک میں اور مطرو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل ڈالی کتنے ہی بچے جو ماما آپ سے بچھڑ گئے تھے وہ ملا دیئے کتنی عورتیں جو بھٹک گئی تھی بھارت پاک بھی بھاجن کے دنوں میں ان کو ان کے پریواروں کے سپورز کیا اور اس شخص نے جو کام کیا اس کے کوئی مثال اس سارے کے سارے پریویش میں نہیں ملتی اور وہ ایک معمولی آدمی تھے مہا شاکر پر آم ان کے دوسری بات جو تھی بڑی خوبصورت بات جو اب تک بڑی پریرڑا دیتی ہے خاص کر آج کل کے ماحول میں مطرو وہ شخص جب پلیگ پھیلا تو پلیگ کے دنوں میں جب اپنے لوگ جو تھے وہ اپنے رشتہ داروں اپنے سگے سمبندھیوں کی لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس وقت وہ شخص لاشیں اپنی پیٹ پر ڈھو کر شمشان گھاٹ لے جاتا تھا اور پوری بدھی سے ان کا دا سنسکار کرتا پھر ان کی استھیوں کو تھیلوں میں پیک کر کے رکھتا ان کا نام لکھتا اور نام لکھنے کے بعد جب وہ سو کے لگ بگ تھیلے ہو جاتے تو اس کے بعد یا تو کسی بندے کو کہتا یا کرایا مجھ سے لے جا ہری دوار کا اور یہ وہاں کھانے پینے کا خرچہ ہے اور یہ تمہارا روز کا جو تمہاری میند مجوری جو ہے یہ بھی تم لے جاؤ ساتھ اور ان سب کا استھیوں کا پروہ کر کے آؤ ہر دوار میں جا کے گنگا کے کنارے اب کل ملا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں ہزاروں کی سنکھیاں میں لاشیں ٹھوئی ہو سکے لے بندے نے پلیک کی لاشوں کو ان کے سگے سمبندی ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور پلیک سے جو مرد تھے ان کی لاشوں کو اپنے کندوں پر ڈھو کر لے جانے والے اس شخص نے ایک سماجک سیوہ کا اور عیشوری کام کا اتنا بڑا ایک برمان دیا ہے اتنی بڑی ایک پریرک ہمارے سامنے کہانی یا کہ پیش کی ہے کہ جس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کا انش ماتر بھی اپنے جیون میں لے جائیں تو واقعی ہم شیخ سادی کے ان لفظوں پر کم سے کم امانداری سے چل پائیں گے کہ ہم میں سے ہر شخص مول روپ سے کسی نہ کسی نیک کام کے لیے بنا ہے لیکن وہ سارے نیک کام جو ہیں وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا نہیں کر پاتا نہیں کرنا چاہتا تینوں باتیں ہیں لیکن ایسے مہاشکر پر ہم جیسے لوگ اگر ہمارے سماجک پریویش میں ہیں اور اگر وہ بنے رہیں گے تو نشط روپ سے زندگی کو ایک نئی طریقے سے پریبھاشت کیا جا سکے گا زندگی کو ایک نئی پریبھاشا ملے گی شکریہ دوستو آج اتنا ہی